آج سی بی ایسی کی بارویں کی پرکشہ کے نتیجے آئے ان نتیجوں میں ایک بار پھر بیٹیوں نے اپنی یوگتہ ثابت کر دی اس بار سی بی ایسی میں پہلے تین ستھانوں پر لڑکیوں نے قبضہ جمعایا ہے نلی کی سکرتی گپتہ کو پانچ سو میں سے چار سو ستانبے رمبر ملے دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہریانہ کے کرکشیتر اور کرنال کی لڑکیاں رہی تو سی بی ایسی میں ایک بار پھر بارویں کی نتیجے جو سامنے آئے ہیں اس میں جو اوپر کی تین پوزیشن ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر تین تینوں پر ہی بیٹیوں نے قبضہ کیا ہے لڑکیوں نے قبضہ کیا ہے پہلے ستھان پر سکرتی گپتہ ہیں جنہیں پانچ سو میں سے چار سو ستانبے انکھ ملے ہیں دلی کی رہنے والی ہیں اور دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہریانہ اور کرکشیتر کے کرنال کی رہنے والی لڑکیاں شامل ہیں کرنال کی سومیا تیسرے پائیدان پر رہی ہیں پہلے نمبر پر سکرتی گپتہ رہی ہیں دلی کی اور انکھ دیکھئے پانچ سو میں سے چار سو ستانبے انکھ حاصل کی ہیں چھاتراؤں نے تیراسی دشملہ شونے پانچ فیصد پاس کیا ہے اس ایکزام کو دلی کی سکرتی گپتہ ٹاپر بنی ہیں لڑکیوں نے ہی ٹاپ کیا ہے سکرتی کو پانچ سو میں سے چار سو ستانبے نمبر ملے ہیں اور ہر بار کی طرح ایک بار پھر دیکھنے کو ملائے کی لڑکیاں کس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں سیکنڈ ٹاپر ہے پلک گویل دلی کی رہنے والی سکرتی گپتہ بارویں کے نتیجوں میں اس سال کی سی بی اے سی ٹاپر ہیں سکرتی دلی کے اشوک ویہار کے مانفورٹ سکول کی چھاترہ ہیں انہوں نے 99.4% انکھ حاصل کیے ہیں سیکنڈ ٹاپر ہے چار سو سنتانوے نمبر آپ کو آئے ہیں پانچ سو میں سے تو تین نمبر جو کٹ گئے اس کا ملال ہے نوٹ ریلی مائٹس کا تھوڑا سا لگ رہے ہیں کہ شاید ہنڈڈ آ سکتے تھے باقی تو پتہ نہیں انگلیج میں آئیم سپرائز کہ 99 آگئے کس کس وشے میں کتے کتے نمبر ہیں آپ کو میکو فیزکس اور کیمیسٹری میں ہنڈڈڈ ہیں کمپیوڈر سائنس انگلیج اور مائٹس میں 99 ہیں آپ نے کیا امید کی تھی اپنے لیے پتہ نہیں شاید ہاں مطلب امید رکھنی چاہیے بڑھ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں پیپر دے دیئے پیپر ختم اب اگلے پیپر کی تیاری کرنی ہے لیکن آپ کو کیا لگ رہا تھا آپ اپنے سے کیا امید کر رہے تھے آپ کیا لگ رہا تھا کتنا پرٹیشت آئے گا ظاہر سے بات ہے کہ آپ 99.4% تو نہیں سوچ رہی ہوگی 99.4% تو نہیں سوچ رہی تھی بہت میں کبین کروں گی اس نے کل اس نے مجھے بولا تھا کہ ممی آپ چندہ مت کرو کل ٹاپ کرنے والی ہوں میں بوٹ کہیں پہ اس کو اندر سے یہ confidence تھا کل انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ٹاپ کرنے والی ہوں بلکل بولا تھا اس نے اور she said one should not have expectations but one should have hope شکریتی کی اس کامیابی میں گھر کے ماحول کی بڑی بھومکہ ہے ان کی ماں خود اپنے سمائے کی ٹاپ پر رہ چکی ہیں ماتا پتہ دونوں انکم ٹیکس کمیشنر ہیں لیکن شکریتی انجینئر بننا چاہتی ہیں سکریتی کے ماتا پتہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹی پر کسی بھی طرح کا دباب نہیں بنانا چاہتے آل انڈیا ٹاپر بننے کے بعد سے ہر کوئی شکریتی سے پوچھ رہا ہے کہ ان کا رول موڈل کون ہے اس پر شکریتی کا یہ جواب ہے میں کو لگتا ہے کہ رول موڈل کی جگہ پہ مطلب کسی کے پاس پہ چلنے سے اچھا اپنا پاس خود بنانا چاہتے ہیں زیادہ انسینگ کہ میں کو اس کے جیسے بننا ہے اس سے اچھا کہ آپ اپنا راستہ خود ڈھونڈو بٹ ہاں ممی پاپا ہمیشہ سے انہوں نے میری ہلک کیا ہے مطلب they've always supported me CBSE پریقشاہ میں دوسرا ستھان پانے والی بھی ایک لڑکی ہے ہریانہ کے کرکشیتر کے ایک سادھارن پریوار کی پلک گویل نے 99.2% انکوں کے ساتھ پورے بھارت میں دوسری رینک حاصل کی ہے پلک کو اس بات کا افسوس ہے کہ وہ صرف ایک نمبر کی وجہ سے ٹوپر نہیں بن پائیں پلک ٹیگور پبلک سکول کی چھاتھنا ہے گھر والوں کے مطابق وہ شروع سے ہی محنتی رہی ہیں اور یہی ان کی کامیابی کی بڑی وجہ ہے پلک کی کامیابی پر ان کے دوست اور آج پڑوس کے لوگ بھی بہت خوش ہیں سومیا اپل کے گھر میں بدھائی دینے والوں کا تانتہ لگ گیا ہے مٹھائی بانٹ کر اس کی کامیابی کا جشن منائے جا رہا ہے چار سو پچانوے انکوں کے ساتھ سومیا نے سی بی ایس سی کی بارویں کی پریقشہ میں تیسرا ستھان حاصل کیا ہے اچھتی مہنت کی تھی تو آج اس کا فل بھی مل گیا ہے اور ڈسٹرنگ میں رینک ون اور آل انڈیا رینک 3 اوگیسلی بہت 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 اچھا لگ رہا ہے سو فائنلی لب جتنی مہنت کی تھی اس کا فل بھی مل گیا ہے آج سومیا آگے ایکنومکس کے پڑھائی کرنا چاہتی ہیں ماتا پتا کا کہنا ہے کہ بیٹی نے ان کا سر گرب سے ہونچہ کر دیا چننہی کے رہنے والے اجش شیکھر ویسے تو تیسرے نمبر پر ہیں لیکن لڑکوں میں ان کا پہلا ستھان ہے اجش کو cbsc کی باروی کی پریقشہ میں 99% ملے اجش کے ماتا پتا بیٹے کی کامیابی پر کافی خوش ہے اس کے دوستوں کے مطابق اجش شروع سے ہی پڑھائی میں اچھا تھا اور کافی محنت سے پڑھائی کرتا تھا اور اب بات ان پچوں کی جنہوں نے اپنی کامیابی کے راستے میں اپنی شارعرک کمزوریوں کو بھی نہیں آنا دیا فرید آباد کی رہنے والی مدتا چل پھر نہیں سکتی لیکن انہوں نے 97% تنکوں کے ساتھ اپنے سکول اور ماں باپ کا نام مدتا کے ماتا پتا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے باروین کی پریقشاں میں ان کی بیٹی نے وہ کامیابی حاصل کی ہے جس کی انہیں امید بھی نہیں ایک بیماری کے قارن مدتا چل پھر نہیں سکتی لیکن مدتا نے اس کمزوری کو ہی اپنی طاقت بنایا اور CBSC میں دیویانک شرینی میں چھاتروں میں ٹاپر بنی میری ڈسیبریٹی کو میں اپنا موٹیویشن ہی سمجھے ہمیشہ سے اور اسی نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ مجھے ٹاپ کرنا چاہیے تو پہلے سے یقین تھا کہ اتنے مارکس ہیں اچھے مارکس کی تو امید تھی بٹ یہ نہیں بدہ تھا کہ ٹاپ ہو جائے گا اس کو نورملی ٹریٹ سارے ٹیچرز کا بہت ہاتھ رہا اس میں سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا یہ انپوٹ شاید گھر کا ایک اٹموسفیر اور پھر سکول کی سپورٹ سے شیئی اس بین ایبل تو اکمپلیش مدتا فرید آباد کے ڈی ای وی سکول کی چھاترہ ہے سی بی ای سی میں انہوں نے 97 پرتش تنک حاصل کی ہیں اور اب وہ سائکولوجی میں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہیں ماں چاہتی ہیں کہ بیٹی آگے سی 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 پر نویڈا کے رکشت ملک نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اگر ارادے پکے ہوں تو کوئی بھی منزل مشکل نہیں ہے نویڈا کے ایمیٹی انٹرنیشنل سکول میں پڑھنے والے رکشت ٹھیک سے دیکھ نہیں سکتے لیکن اپنی لگن اور مہنت سے رکشت نے cbsc میں دیویانگ شرنی کے چھاتروں میں تیسرا ستھان حاصل کیا ہے رکشت نے 96.4 فیصد انک حاصل کی ہے سکول کی پرنسپل کا کہنا ہے کہ انہیں پہلے سے ہی امید تھی کی یہ ٹاپ کرے گا کیونکہ اس کی لگن اس کی مہنت اور سکول کا پورا سپورٹ اس کے ساتھ تھا اور مہدر اس ایکس لین مہدر شیز آلویز دیو ہیلویز آگے یہاں گورنمنٹ سرویسز میں جانا چاہوں گا آئی ایف ایف ایس کرنا چاہوں گا یہاں سو میں سے سو نمبر ملے سمرن ڈی پی ایس گڑگاو کی چھاترہ ہے ریزلٹ آنے کے بعد سے بدھائیوں کا سلسلہ جاری ہے سکول بھی اس کی کامیابی سے بہت خوش ہے سمرن کا کہنا ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتی کہ وہ کتنی خوش ہیں اس کامیابی کے ساتھ ایکسپریس نہیں کر سکتی جتنا اچھا لگ رہے بہت خوش ہوں سارے میرے فیملی سارے ٹیچرز سب کا کال آرہا ہے سکول میں اچھے سی مل رہے ہیں پرنسپل میری سارے بہت خوش ہے کیونکہ پہلی بار ہندرد کسی نے ہندرد مارس کسی کے آئی ہیں بائیو میں وائی سکول سے سکتی